اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پھر ہم آپ کی خدمت میں یسرن القرآن کے سلسلے کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم جو چیز سیکھیں گے وہ ہیں حروف حلقی عربی زبان میں چھے حروف حلقی ہیں اور وہ یہ ہیں یہ چھے حروف گلے سے ادا ہوتے ہیں اسی وجہ سے ان کا نام حروف حلقی رکھا گیا ہے اور جب ہم تلاوت سیکھتے ہیں یا تجوید سیکھتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ ان کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کیونکہ دو قائدے ہیں تجوید میں جن کو اخفا اور اظہار کہتے ہیں اور اسی قائدے کے ساتھ ان حروف حلقی کا بہت گہرہ تعلق ہوتا ہے تلاوت قرآن کریم کرتے ہوئے جب کبھی بھی نون جزم آئے یا تنوین آئے تنوین سے مراد ہے جس میں ڈبل فتحہ ہوگی ڈبل کسرہ ہوگی یا ڈبل دمہ ہوگی تو اس میں بھی چونکہ نون جزم کی آواز ہوتی ہے اس لئے نون جزم اور تنوین دونوں جگہوں پہ ایک ہی قائدہ لاغو ہوتا ہے تو اس لئے اگر نون جزم آپ کو ملے تلاوت قرآن کریم کرتے ہوئے یا تنوین ملے تو آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ اس نون جزم یا تنوین کے بعد اگلا لیٹر کون سا ہے اگلا حرف کون سا ہے اگر حروفِ حلقی میں سے کوئی بھی حرف وہاں پہ موجود ہو تو وہاں پہ پھر ہم نے اظہار کرنا ہے اب اظہار کی مثال یہ ہے جیسے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں تو اس نون کو ہم واضح کر کے پڑھتے ہیں اور اس کو لمبا نہیں ہونے دیتے ہیں اسی کو اظہار کہتے ہیں اور اگر نون جزم یا تنوین کے بعد یہ حروفِ حلقی نہ موجود ہوں تو وہاں پہ ہم نون کو تھوڑا لمبا کر کے ادا کرتے ہیں اس کو چھپا کے ادا کرتے ہیں اور اس کی مثال جیسے کہ مِنْكُمْ يُنفِقُونَ تو یہ ہے وہ قائدہ جس کو ہم سیکھنے کی آج کوشش کریں گے اور اس کی مثالیں ہم دیکھیں گے کہ یسرن القرآن میں کون کون سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں جسے ہم پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ اخفاء یا اظہار کو کس طرح پڑھا جاتا ہے تو یسرن القرآن کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو سفہ نمبر 26 پہ اس کی پہلی مثال آتی ہے جس میں نون پر جزم آئی ہے اور اگر آخری لائن پہ آپ دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے سوندل اس کو اب ہم نے سوندل نہیں پڑھنا سوندل اردو میں جیسے نون گھنا پڑھی جاتی ہے اسی طرح ہم نے اس نون کو پڑھنا ہے سوندل باندو ماندو مانجن لاندن خاندق انجن اندر تنذب انفس انتم تنکا سوندل مانکا سوندل سوندل اثخانتموهم احسانتم لانفوسکم وَإِن تُبْتُم فِي مَا كُنْتُم مَا كُنْتُم يُنفِقُونَ تو اب ہم دیکھتے ہیں اظہار کی مثالیں اسلام قرآن کے اندر سے یعنی کہ جہاں پہ ہم نے نون کو چھوٹا اور واضح کر کے پڑھنا ہے اور ہر ایک مثال پہ آپ دیکھیں گے کہ ہر نون جزم کے بعد حروفِ حلقی میں سے کوئی حرف موجود ہوگا اَنْ عَمْتَ فَسَيُنْغِدُونَ وَهُمْ يَنْحَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ یہاں پہ یَنْ عَوْنَا مِنْ جو پہلے حروفِ حلقی آپ نے سنے تھے چھے ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا لیکن حمزہ آئی ہے اور یہ جو حمزہ ہے یہ علیف کی طرح ہی ہے جو قائدہ علیف کے لاغو ہوگا وہی حمزہ پہ بھی لاغو ہوتا ہے اس لیے اس کو علیدہ بیان نہیں کیا جاتا ہے اس کو علیف کے ساتھ ہی شامل سمجھا جاتا ہے تو جب حمزہ بھی آئے گی تو وہی اصول لاغو ہوگا جو کہ علیف پہ لاغو ہوتا ہے وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ اِنْ اَحْسَانْتُمْ وَإِنْ اَسَأْتُمْ وَمِنْ هَا تُخْرَجُونَا ہم میں چند مثالیں تنوین کی بھی پیش کرتا ہوں جس میں اظہار ہوگا اور اخفاء ہوگا پہلے میں اخفاء کی جو مثالیں ہیں یسن القرآن کے اندر وہ بیان کروں گا اس کے بعد کچھ مثالیں میں نے قرآن کریم سے چنی ہیں وہ بیان کروں گا اور ان کو پڑھ کے سناوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ان پہ بھی بلکل اسی طرح اخفاء کرنا ہے جس طرح کے نون جزم پہ کرنا ہے تو صفحہ نمبر سنتالیس پہ پہلی مثال ہے اس کی فَضْ لِنْ فَذُوقُ الْعَذَابَ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ اب چند مثالیں ہیں قرآن کریم سے مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ عَمْيٌ فَهُمْ شَيْءٍ قَدِيرٌ رِزْقَنْ قَالُوا تو اب میں چند ایک مثالیں پیش کرتا ہوں اظہار کی جس میں نون کو واضح کر کے اور چھوٹا پڑنا ہے اور یسن القرآن کے اندر سے مجھے زیادہ مثالیں نہیں ملی اس کی تو ایک مثال یسن القرآن کے اندر سے میں نے چونی ہے اور باقی مثالیں میں نے قرآن کریم سے ڈیریکٹلی چونی ہے جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ جب تنوین آئے تو اس پہ اظہار کس طرح کیا جاتا ہے بِعَجْلٍ حَنِيدٍ بِعَجْلٍ حَنِيدٍ اب چند مثالیں قرآن کریم سے سَوَاءٌ عَلَيْهِم وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ عَدَابٌ عَلِيمٌ تو یہ وہ چند مثالیں تھی جو ہم نے یسن القرآن کے اندر سے اخفا کی بھی اور اظہار کی بھی چونی تھی جس کے سننے سے امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا اللہ کرے ایسا ہی ہو خود بھی پریکٹس کے طور پہ آپ قرآن کریم سے بھی یسن القرآن کے اندر سے بھی اس کی مثالیں چون کے اس کو پڑھ کے پھر پریکٹس کر سکتے ہیں اس طرح پھر آجتہ آجتہ آپ کو اس میں روانی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لئے فائدہ ماند ثابت ہو ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اگری ویڈیو تک کے لئے ہمیں اجازت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں بحتاج نےtilہ ہے موسیقی